اگرس دوہزار اٹھارہ سے لے کر اپریل دوہزار انیس تک حکومت نے چار بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے تین بار کمی کی ہے جبکہ صرف ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جس میں پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں پیٹرول کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ گزشتہ مہینے اپریل میں چھے روپے کیا گیا تھا لیکن کل ای سی سی نے اسی مہینے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں نو روپے تک اضافے کی منظوری دے دی ہے پیٹرول ظاہر ہے مجبوری ہے خریدنا پڑے گا اگست دوہزار اٹھارہ میں جب تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا تھا تب پیٹرول کی جو قیمت تھی اس وقت پچانوے روپے تھی جو اس وقت اٹھانوے روپے جو اس وقت اٹھانوے روپے ہے اور نو روپے اضافے کے ساتھ پھر آنے والے دنوں میں جو قیمت ہے یہ ایک سو آٹھ روپے فی لیٹر تک ہو جائے گی اور اس طرح پانچ سالوں کے بعد پیٹرول ایک بار پھر سے سو روپے کی حد کو عبور کر لے گا رمضان المبارک سے پہلے مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول تیل کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے نے بھی جلتی پر ڈالا پیٹرول اشیاء خورنوش، سبزیاں اور پھل مزید بہنگے ٹواتھر چالیس سے بڑھ کر ساٹھ روپے مطر اسی سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کریلے ساٹھ سے بڑھ کر اسی روپے کیلو لیمو تین سو بیس، لہسن دو سو اسی اور ادرک دو سو چالیس روپے کیلو بکنے لگا کراچی میں آٹھا ڈیڑھ روپے کیلو مہنگا کون روکے گا مہنگائی؟ عوام کی دہائی جیب سے نکال نکال کے دینا پڑھتا ہے کہ بچوں کے لیے دو لے کے جائیں یا پیٹرول کے کیسے دیتے پھرے یہ کسے رکھو نا یہ سوار بھی آزے کذر ہے آزے پنجار بھی گئے ساں اللہ دی قسمیں روٹی پوری کرنی بڑی ہوگی ہے میں ایک عوام کو نماندہ بن کے آپ سے کہہ رہا ہوں گا اس فیصلوں کو آپ واپس کریں یہ قابل قبول کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا آپ پیٹرول بڑھا کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں پبلک کا کیا ہوگا لوگ مر گئے خان صاحب لوگ مر گئے پیٹرول نہیں مہنگا ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی ہے روز بروز مہنگائی بڑھتی جاریے سے پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے وہاں سے وہ قیمتیں خودی بڑھا لیتے ہیں جو اس ٹور میں چیزیں پڑی ان کی بھی بڑھا لیتے ہیں پیٹرول پر پیسے بڑھا ہے اس سے ہر چیز مہنگا جائے گی غریبات میں بہت پریشان ہو جائے گا گورنمنٹ کو سنتی کے کام نہیں گورنمنٹ سے تو وہ عوام کو مارنے کی تو کوئی ہے اور تو کوئی نہیں ہے دو سو لیٹر ہو جائے گا پھر بھی افورڈ کرے گی شاید وہ کر سکتے ہیں عوام نہیں کر سکتے مو سے یہ کہہ دیا کہ دو سو روپے پہ عوام برداشت کرے گی عوام تو ایک سو روپے برداشت نہیں کر رہی ٹھیک ہے اب جو ہے وہ چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو بڑھ رہی ہیں جی اسے بھی زیادہ پیٹاس پرسنٹ سے بھی زیادہ تھا تو وہ ریونیو اکھٹا کر رہے تھے اب جب تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ایک وینزولا میں جو حالات ہوئے ہیں ایران میں جو پابندی لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تیل کی سپلائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ رہے گا نہیں کیونکہ امریکہ اپنے تیل کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا رہا ہے تاکہ وہ جو گیپ ہے وینزولا کے وجہ سے جو شارٹیج ہوا ہے یا ایران کے وجہ سے جو شارٹیج ہوگا اس کو کور اپ کیا جائے اس وقت امریکہ دنیا کے سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اب سعودی عرب نہیں رہا سعودی عرب ابھی نو سے دس بلین بیرل پر ڈے کرتا ہے ابھی امریکہ بارہ بلین بیرل سے بھی زیادہ ملین بیرل پر ڈے سے زیادہ ہو گیا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ اصد عمر صاحب ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے عالمی اداروں کو پسند نہیں آئے جس کی وجہ سے انہیں اپنے عوضے سے ہاتھ دھونا پڑا ان کو بدلنا پڑا اور جو نئے آئے ہیں حفیظ شیخ صاحب ظاہر ہے انہی عالمی اداروں کا بیگراؤنڈ ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو نئے گورنر سٹیٹ بینک ہیں ڈاکٹر رزا باکر جن کو لائے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں آئے ایم ایف کے نمائندے ہیں سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر ہم انہی کے نمائندوں کو اپنی معیشیت میں اس طریقے سے پورا ان کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیارات دے دیں گے تو انڈیپینڈنٹلی ہم لوگ اپنی معیشیت کو کیسے رن کر سکیں گے آپ دیکھیں مانیٹری پالیسی ہے ہماری فسکل پالیسی ہے ٹریٹ پالیسی ہے انڈیپینڈنٹلی ہم اپنے فیصلے کیسے کریں گے اگر آئے ایم ایف والی اپنے نمائندے بھیج کر ہماری معیشیت کے فیصلے کریں گے جب آپ آئے ایم ایف پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی تمام پالیسیز اکنامی پالیسیز آؤٹسورس کر دیتے ہیں یہ سب کو پتا ہے یہ فیصلہ اگر حکم بند نے کیا ہے آئے ایم ایف میں جانے کا تو اس کو معلوم ہوگا امشور معلوم ہوگا کہ ہم تمام پالیسیز آؤٹسورس کر دیتے ہیں دیکھیں میں تو естоدے ون سے کہہ رہا تھا کہ آئے ایم ایف میں نہ جاؤں لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ آپ تو منع کر رہے ہیں آئے ایم ایف میں جانے کے لئے ہم آئے ایم ایف کو خود لے آتے ہیں یہاں پر اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں آپ ہمیں پتہ بڑے مخالف رہے ہیں میں روک رہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ تو روک رہے ہیں ہم خود آپ کے حوالے کر دے رہے ہیں آپ چلانے جانا آپ پاکستان کو تو اب یہ ہوگا ایسے ہی جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو اس راستے میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جب جس تو کہتا ہے نہیں کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آپ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر لگتا ہے کہ جو ایم ایف کی ٹیم آئی وی ہے لگتا ہے پھر 24 مہین کا جو بجٹ ہے وہ بنا کے دیکھ جائیں گے ہمیں صرف اناؤنس ہی کرنا ہوگا اف کورس میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی سے کیونکہ میں نے گیارہ سال ڈیل کیا ہے اس لئے میں مجھے معلوم ہے جو بھی ملک آئی ویف میں جانتا ہے تو اس کے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے آپ کا کام حکومت پاکستان کا یا منسٹری آف فرنانس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایمپلیمنٹ کرے اس پالیسیز کو اور نہ صرف ایمپلیمنٹ کرے اس کے کمپلائنس رپورٹ بھی دیا ہر کورٹر میں کہ جی آپ نے یہ کہا تھا دیکھا ہم نے کر دیا